موڈی اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف گٹ چوڑ کر لیا دوبارہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور ایک بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی موڈی نے امریکہ میں قدم رکھ کر نحوسر ڈالنا شروع کر دی اور اس کے شیطانی کار خانے سے ایک چنگاری امریکہ کے راستے سے ہوتے ہی پاکستان پر چھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہو تو میں بتا دوں امریکن سینیٹ کے اندر پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے ایک بل پیچ کیا گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کی حرکت سے جگ جائے رہے دنیا کو پتہ ہے لیکن اب امریکہ بھی دیلے دیلے اس کی آنکھیں کھلٹی ہیں جو اس نے ابھی تک بند کر رکھی تھی اتنے سال تک صرف افغادستان کی وجہ سے امریکہ نے جو بل پیچ کیا ہے اس سے پورا پاکستان میڈیا پاکستان کی راجنیتی میں پھوچال آ گیا ہے سارے رو رہے ہیں بل بلا رہے ہیں چیکھ رہے ہیں مزا آیا ایسے میں ہماری فیجا خان کیسے پیچھے رہ جاتی وہ تو پھر ایک چلتا پھر تب بھوپو ہے پاکستان ہے وہ پورا کا پورا ہے ایک پاکستان اپنے اندر سمیٹے ہوئے چلتی ہے ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیضا اکبر خانوں میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑے نیوز فینل کا نمبر ون پروگرام اس عورت کے بارے میں میں بتا دوں یہ فیرہ منٹی سے بھاگی ہوئی عورت ہے اس کو ہم لوگ تیار سے بیگم بھی بولتے ہیں اگر آپ بھی چاہو تو اس کو بیگم بول سکتے ہو کمنٹ بوک سے اندر یہ عمران خان کی اتنی بڑی چنچی ہے کہ اس کو پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی رکھیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پاکستانی بولتے ہیں پہلے تھوڑے سوال جواب کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا اور میرا اور ہمارے ہندوستانیوں کا منورنجن ہو تھوڑا سا پھر اس کے بعد تھوڑی چیز کی دھکھ بری داسمان بھی سنیں گے بنتا آواز بنتا ہے تو فیجا میڈم آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نریندر موڈی کی سب سے اچھی خوبی کیا لگتی ہے موڈی حق اور سچ کے راستے پہ کھڑے ہیں سچ کہنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں بڑے سے بڑے طاقتور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں پھر جب سچی بتا رہی ہے تو ایک چیز اور سچ بتا دیجئے پوری دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ جو حافظ ہے جس کو آپ رہنمہ بنا رکھا ہے گریبوں کا مسیحہ بنا رکھا ہے اور وہاں پہ کافی اس کو عجت دی جاتی ہے آپ کے پاکستان کے اندر لیکن حقیقت میں وہ ہے کیا ایک جیتا جاکتا درندہ ہے درندہ جو اپنے لوگوں کا اپنے لوگوں کا خون چوس رہے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں ہم انڈینز کو تو اچھے سے پتا ہے لیکن آج آپ کو ہی پتا چل گیا چلو اچھی بات ہے اب ہم چلتے نیکٹ کوشن کی طرف اب آپ مجھے ایک چیز اور بتائیے فیجا ویگم جو آپ کی پاکستانی آرمی ہے آپ اس کے بہت گون گاتی ہے آئی ایس آئی کی بہت گون گاتی ہے لیکن پاکستانی آرمی کی آپ کو سب سے گندی آدت کون سی لگتی ہے وہ اور بتا دیجئے ہر ایک کے گھر جھانکنے کی اس کو گندی آدت ہے رام 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 یہ تو بہت گندی آدت ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن ابھی یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو حشر کیا ہوگا آپ کی آرمی کا یہ بھی بتا دیجئے کم زلط اٹھانا پڑی اتنی زلط اٹھانا پڑی ہے اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ ہے یہ کوئی کام ہے امریکہ اور بھارت کو موکی کھانا پڑی اور اہی صحیح قصر افغان تالیبات نے پوری کر دی یا میرے خاصے اگر میں اس طرح کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ افغان تالیبات تالیبات نے بقاعدہ لات مار کر امریکہ کو اور بھارت کو ٹکاؤٹ کر دیا اور ان دونوں ملکوں کو افغان تالیبات نے صاف کہہ دیا کہ چلو شاباش ہماری سرزمین سے چلتے بنو تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ آپ کو تالیبات نے جو کیا اس پر ابھی بھی پراؤڈ ہے آپ ابھی بھی اس کا حمایتی ہے لیکن جو آپ نے کیا وہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا تو آپ اس سے نہیں بت سکتے آئی ایم سوری بابو موزک آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم تالیبان کا جو تم نے ساتھ دیا امران خان کے ساتھ میں ابھی کیا صلوک ہو رہا ہے اس کا اب یہ جو کھیل ہے اب یہ زیادہ نہیں چلے یہ بات کہیں جا سکتی ہے بلکہ یقین کے ساتھ کہیں جا سکتی ہے جمہوریت نہیں ہے یہاں سچ بولنے والے کا گلہ دبا دیا جاتا ہے اور یہ افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے حقیقت کیونکہ اب دنیا سمجھ چکی ہے یہ مہینہ صبر برداشت رواداری انسانیت اور دوسروں کا احساس یا درد کرنے کا درس دیتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کیا؟ کیا کیا بولا؟ کیسے مسلمان ہیں کیا بولا تنہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ رٹی ہے میوزک جو بائیڈن کو موڈی سے رشتداری بنانی ہے کیونکہ اس نے پاکستان کو سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے اور تلک حقیقت کیا ہے کہ امریکہ کا جو جھکاؤ ہے وہ بھارت کی طرف ہے اور امریکی سینٹ میں جو بائیڈن کو موڈی کے ساتھ دوست تھی اور تعلقات کو بڑھانے پر زور بھی دے رہی جس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے سیدھا سیدھا مطلب کہ اب امریکہ نے مطلب نکل جانے کے بعد پاکستان سے نظریں پھیل لیں کیونکہ پاکستان امریکہ اور بالخصص امریکہ کے فریب سے اچھے طریقے سے واقف ہو گیا ہے اور دوسرا اس کی وجہ بڑی وجہ پاک چین تعلقہ جو امریکہ اور بھارت کی نیندے اڑا رہے ہیں اس لئے دشمن پھر سے چالنے چلنے لگے لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے افغانستان سمیت خطے میں موڈی کی رشیطانی چالنے ہیں انہیں کئی بار ایکسپوز کی ہے بے نکاب کی اس ادبار سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور بھارت کی جو مقاصد ہیں وہ ایک ہی تھے امریکہ نے پاکستان کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرنا چاہا لیکن قدرت کا کھیل دیکھیا کہ افغان طالبان نے موڈی اور جو بائیڈن کو فٹبال بنا کر ایسی لات ماری کہ اب تک موڈی اور جو بائیڈن انتظامیاں درستے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کونسے حقوقی بات کرتے ہیں کونسے چیمپئن بنا پھرتا ہے یہ امریکہ جو یہ بھارت کی معاملے میں اندھا ہو جاتا ہے گنگا ہو جاتا ہے بہرا ہو جاتا ہے اب یہ موڈی کو گلے لگانے کی زد پر اڑا ہوئے یہی بھارت پاکستان کے خلاف اب بھی بقائدہ جھوٹی سازشیں کر رہے ہیں جھوٹا پروپگینڈا کر رہے ہیں لیکن امریکہ اپنے مفادات کی ورہ سے گونگا بنا ہوئے بہرا بنا ہوئے اندھا بنا ہوئے آج میں ایک چیز کیلئے کر دوں کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا ریپورٹنگ کرتے ہیں ایسے ریپورٹروں کی لینگ میں جوتی ہے بھائیہ میری بات میں نہ تو ریپورٹر ہوں نامے روستر میں ایک انڈین سٹیجن ہوں اور جو میرے دیش کیلئے گلت بولے گا اس کی عجت اتارنے کا ادھکار مجھے ہے اور اتنا ہی ادھکار آپ کو بھی ہے ٹھیک ہے تو میں ریپورٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے میں یوٹیوبر ہوں میں اپنا یوٹیوب چینل چلا دا ہوں جو میرے دیش کے خلاف بولتا میری کوشش ہوتی ہے جتنا ہو سکتا اپنے ہنڈ سے میں ان کو ریپلائی کروں اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے دماغ میں جو بھی کیڑا کل پھولا رہا نا اس ویڈیو کو کمنٹ کے اندر اتار دیجئے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا کمنٹ سیتھا فیجا خان کے گال پر اتار تماشا اور تماشا مارنے کا عدیگار سب کو اور آپ کا بھائی اچھے منورنجد ویڈیو بناتا دیتا ہے جائے ہند بندے ماترم جائے شری کرشنا جائے شری کرشنا جائے شری رام